مزفرگڑ کے سردار کوڑے خان سکول میں اسٹوڈنٹس لیڈر کی حلب برداری کی تقریب منقد ہوئی جس کے مہمانے خصوصی ڈپٹی کمیشنر مزفرگڑ امجد شویب ترین ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جام افتاب اور پرنسپل سردار کوڑے خان رانہ تاہر بشیر تھے مزید دیکھتے ہیں مزفرگڑ سے بیورو چیف ٹائم ناو راو کامران کی ریپورٹ میں مزفرگڑ کے سردار کوڑے خان سکول میں منقد ہونے والی تقریب میں ڈپٹی کمیشنر امجد شویب ترین مہمانے خصوصی تھے تقریب میں اساتذہ طلبہ اور بچوں کے والدین نے شرکت کی ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ کوڑے خان سکول زلی انتظامیہ کی نگرانی میں کام کر رہا ہے اس سلسلے میں تمام تر طلبہ کی صلاحیتوں کو پروئیکار لا رہے ہیں سردار کوڑے خان سکول جو اس جسٹک ایڈمیسٹیشن کے انڈر چل رہا ہے مزفرگڑ میں آج اس میں ہم نے ایک سپیشل ایونٹ رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم لیڈرشپ کوالٹیز بچوں میں کس طرح پیدا کر سکتے ہیں اور لیڈرز کس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں کریٹ کر سکتے ہیں ہم سکولوں کے اندر تو وہی آر پراؤڈ آف ایٹ کہ یہاں پر اس طرح کا انوائرمنٹ بچوں کو دیا جا رہا ہے جس کے اندر کریٹیویٹی بھی پیدا ہو رہی ہے بچوں کے اندر ایک لیڈرشپ کی خصوصیات بھی پیدا ہو رہی ہے میرا نام رومیہ سم ماجید ہے اور میں آئیشہ ہاؤس کی ہاؤس کیپٹن بنی ہوں میں سردار کوڑے خان سکنڈری ہائر سکول میں پڑھتی ہوں اور آج ہمارے سکول میں آرٹھ ٹیکنگ سیرمنی ہو رہی ہے اور آج ہمیں بہت مزہ آیا اور بچوں کو بھی بہت مزہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے حلف اٹھائے کہ کوئی بچے وائس کیپٹن بنیا اور کوئی کیپٹن بنیا تو آج ڈی سی صاحب بھی آئے ہیں اور پرنسپل صاحب نے انہوں نے سب کوئی سیش اور بیٹس دی تلیم کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تقریب میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جام افتاب سی ایو ایڈوکیشن کو سر بخاری پرنسپل کوڑے خان سکول تاہر بشیر نے شرکت کی طلبہ نے مختلی پروگرام پیش کیے طلبہ کو مختلی پلاسیز کا لیڈر مقرر کیا گیا پرنسپل تاہر بشیر نے کہا کہ مزفرگرد کے طلبہ اب انتظامیہ کے شانہ بشانہ کام کریں گے اور اس سے ان کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا کیمرامین چودری جواد کے ساتھ راؤ کامران بیورو چیف ٹائم نو پاکستان مزفرگرد نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کیلئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اور دیکھتے رہیے ٹائم نو پاکستان